ایک بہت اہم سوال جو کہ مرد حضرات اکثر جو مریض ہوتے ہیں وہ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ ایک رات میں کتنی دفعہ ہم بسطریق کرنی چاہیے یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اس کے بارے میں میں مکمل معلومات آپ کے گوشت گزار کروں گا مکمل معلومات کے لیے میری یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عقیم محمد احمد فاضل الطب والجراحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین یہ جو سوال میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک رات میں کتنی دفعہ ہم بسطریق کر سکتا ہے مرد یہ انتہائی اہم سوال ہے کچھ لوگ تو اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح رات ہم بسطریق میں ہی گزارنا چاہیے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم دوسری دفعہ ہم بسطریق کریں گے تو شاید ہمارے جسم کا کوئی نقصان نہ ہو جائے میرے خیال میں میری جو تجزیہ ہے میں جو مجزوں کو میں نے سمجھا ہے اس کے مطابق ان دونوں صورتوں کی درمیانی جو صورت ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور انسانی جسم کی جو جتنی طاقت ہے انسان اس کو اتنے اتنا ہی استعمال کرے تو بہتر ہوتا ہے مثلاً اگر آپ کا جسم ایک مرتبہ ہم بسطریق کرنے کے بعد راغب ہے ہم بسطریق کی طرف راغب ہو رہا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت ابھی ہے تو آپ دوبارہ بھی ہم بسطریق کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو ایسی صورت پیش آتی ہے کہ ہم بسطریق کر کے بلکل اکتا سے چکے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ہم بسطریق بوجھ ہے ایسی صورت میں آپ کو کچھ مسئلہ ہے آپ کی مردانہ کمزوری ویک ہے آپ کی جو مردانہ کمزوری کا مسئلہ آپ کو بن چکا ہے ایسی صورت میں آپ اپنا علاج کروائیں علاج اگر آپ اپنا گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو میرا ایک نسخہ نوٹ کر لیں اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی جو کمدوری ہے آپ کا ہم بسری کرنے کے بعد دوسری تیسری دفعہ ہم بسری کرنے پر جی چاہے گا آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ آپ دوبارہ بھی ہم بسری کریں آپ نے نہ سادہ سا نسخہ بلکل نرچوارہ آپ نے نہ بہت اچھی کوالٹی کا بازار سے نرچوارہ آپ نے نہ جو تیس عدد نرچوارے لے لینے ہیں اس کی گھٹلی آپ نے الگ کر دینی ہے گھٹلی الگ کر کے جو اس کا گدہ ہوگا اس کو آپ نے بری بلکل باریک کر دینے ہیں اس میں آپ نے ایک سو پچاس گرام موسلی جو ہے وہ ڈال دینی ہے موسلی انڈیا والی بری پیس کر وہ ڈال دینی ہے ان دونوں چیزوں کا آپ نے رات سوتے وقت دودھ میں کھیر بنا کرنا آپ نے استعمال کر لینی ہے دونوں چیزوں میں سے جو آپ نے مقدار ایک دفعہ ڈال دینی ہے وہ پندرہ گرام ہے یعنی کہ دو چمچ دو چمچ ڈال کر آپ نے رات سوتے وقت اس کی کھیر تیار کرنی ہے اس کھیر کو آپ ایک ماہ موسلسل استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کے جو ہے آپ کا ایک رات میں بار بار ہم بسری کرنے کو جی چاہے گا آپ ضرورت محسوس کریں گے کہ آپ بار بار ہم بسری کریں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس موسکہ کو استعمال کریں گے اور اچھی طرح بنا بھی لیں گے اور مجھے دعائیں بھی دیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کو لمبی زندگی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین